ایلیکشن کمیشن میں ایک سیاسی جماعت کو ایلیکشن سے نکال کرائن کی سنگین خلاف فرسی کی ثابت ہو چکا مقصود نشستوں کا تنازہ ایلیکشن کمیشن کی غلطیوں اور فیصلوں کی غلط تشریح کی وجہ سے پیدا ہوا کیا عدالتی آئین ادارے کی غیر آئینی تشریح کی توصیق کر دے کیا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں کہ اسے درست کرے جسٹس اتر میللہ کے مقصود نشستوں کے کیس میں ہم ریمارکس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے عدالت انصاف کے تقاضوں کا نہیں آئین اور قانون کا اطلاق کرتی ہے نظریہ ضرورت کے تمام فیصلوں میں انصاف کے تقاضوں کا ہی ذکر ہے جب کچھ ٹھوس مواد نہ ملے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا کچھ ججز دانہ ہوں گے میں اتنا دانہ نہیں پاکستان کو ایک بھار آئین کے راستے پر چلنے دیں مزید سماعت نو جلائی تک ملتوی پارلیمانی پارٹی کی تعریف پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس آج شاہ ملک میں اختلاف ارائے سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے اس افسار کیا کیا ایسا نوٹیفیکیشن ہے جس میں کسی پارٹی کو کہا ہو کہ پارلیمانی پارٹی ہے سٹیٹس کیا ہے جسٹس آج شاہ ملک نے کہا کسی نے تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرنا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے اس بات کا فرق کیا پڑے گا کہ پارلیمانی جماعت ہے یا نہیں اگر نوٹیفیکیشن کیا بھی ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جسٹس آج شاہ ملک نے جواب دیا اثر کیوں نہیں پڑے گا پارلیمانی پارٹی کے سمبلی میں موجود ہوتی ہے کیونکہ اثر نہیں پڑے گا جسٹس جمال مندوخیل نے رماغ سے پارلیمان ہے کے اندر فیصلے سیاسی جماعت نہیں بلکہ پارلیمانی پارٹی ہی کرتی ہے اگر سنی اتحاد کاؤنسل کی پارلیمانی پارٹی نے نہیں کیا تو اس کے عراقین اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے اگر ایک جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں تو کیا وہ بطور سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لینے کے کیس میں چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق نے بھی سوال اٹھا دیا سماعت کے دوران چیپ جسٹس آمیر فاروق نے اس تفسار کیا کیا پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت موجود ہے کیا اس کا سربراہ اور دیگر انتظامی احدیدار موجود ہیں تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت تو موجود ہے نا چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ نے پانچ جولائی کو آئندہ سماعت پر تمام سوالوں کے جوابات مانگ لیے ایڈیشنل اٹھارنی جنرل کا کہنا تھا کہ انتخابی نشان کی واپسی اور تصادات سے متعلق کیس سپریم کوٹ میں زرہ سماعت ہے پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقوام متحدہ وارکنگ گروپ کا مطالبہ مصرد وزیر قانون نے آزم نظیر تارر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ قیدی کی طور پر جیل میں ہیں کئی مقدمات نے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف اور منصفانہ ٹوائل عدالتی نظام کا مظہر ہے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور زیرل طوا مقدمات پاکستان کا داختی معاملہ ہیں اقوام متحدہ کے وارکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی حراست کا فیصلہ من مانی اور بینل اقوامی قانون کے خلاف ورزی قرار دیا تھا انسانی حقوق وارکنگ گروپ کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا کوئی قانونی جواز نہیں بزاہر اس کا مقصد انہیں نا اہل کرنا تھا امریکہ نے بانی پی ٹی آئی پر مقدمات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا ترجمان نائب ترجمان امریکی میک میں خارجہ کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان میں انتخابات کی شفافیت کا معاملہ ہماری توجہ کا مرکز ہے ہم زیرل طبا کانگرس کی قانون سازی پر بات نہیں کریں گے بدان پٹیل نے مزید کہا پاکستان اور بھارت کو اپنے معاملات خود تیہ کرنا ہے امریکہ دنیا پھر میں پڑوسی ممالک میں مذاکرات کی حسطہ افسائی کرتا ہے آئین کے مطابق عوام کے حقوق کا احترام انسانی حقوق اور بنیادی آسادیوں کا احترام کیا جائے مریم نواز کی انتخابی و ذرداری ناقابل سماک قرار دینے کی استعداد مسترد لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبینل میں وسیر اللہ پنجاب کی کامیابی کے خلاف انتخابی و ذرداری پر سماک مریم نواز کے وکیل نے انتخابی و ذرداری کی قانونی حیثیت پر اعتراض کر دیا عدالت کی مریم نواز کے وکیل کو کامیابی کے متعلق بیان حلقی داخل کرانے کی ہدایت ترخواس کسار کے وکیل نے جواب الجواب کے لیے محلت طلب کر لی سماک پچھس چولائی تک ملتوی اسلامبھاد کی الیکشن پیٹیشنز جل سماک کے لیے مقرر کرنے کی متفرق ترخواست منصور این اے سنتالیس اور اٹھالیس کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پیٹیشنز پر سماک آٹھ چولائی کو ہوگی الیکشن چیپنل نے تاریخ فضل چودری اور راجہ خرم نواز کو آٹھ چولائی کو طلب کر لیا جسٹس تاریک محمود جانگیری نے الیکشن کمیشن حکام کو بھی آئندہ سماک پر بلا لیا شویب شاہین اور علی بخاری نے پیٹیشنز جل سماک کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کی تھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی نکاح کیس پر سزا کے خلاف اپیلوں پر سماک بانی پی ٹی آئی کے وقیر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایک کہانی گھڑ کر بانی پی ٹی آئی کو انتقام خانشانہ بنایا گیا خاور مانکہ اور مفتی سعید نے اپنے بیان میں غلط بیانے کی ایک دن نکاح ہوا دوسرے دن خاور مانکہ کو پتا چل گیا لیکن وہ خاموش رہے اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے سلمان اکرم راجہ کی رخواست پر عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی جسٹس بابر ستار ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیگ کیا اسٹامباد ہائی کوٹ کی ہدایت پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو اہم خط لکھ دیا گیا لارجر بینچ کی ہدایت پر وزارت خارجوہ کے ذریعے لکھے خط میں پاکستانی تحقیقاتی داروں کو متعلقہ معلومات فرام کی درخواست کی گئی کہا گیا اگر ایکس اپنا نمائندہ ہائی کوٹ کے سامنے بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے یہ قابل تاریف عمل ہوگا سندھ ہائی کوٹ اور لہار ہائی کوٹ کی چیف جسٹس کی تاریناتی کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے سربراہی میں اجلاس سپریم کورٹ میں ہوگا سندھ ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شفی محمد صدیقی جسٹس نمت اللہ اور جسٹس لاہ الدین پنہور کے ناموں پر غور ہوگا لہار ہائی کوٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باکر نشفی اور جسٹس آلیا نیلم کے نام زیرے غور آئیں گے